رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے ہا اکرہم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم 4 digit subtraction کریں گے یعنی بڑی رقم کی تفریق سیکھیں گے تو subtraction is taking one number away from other subtraction جو ہوتا ہے تفریق کرنا ایک نمبر سے دوسرا نمبر منس کرنا ہوتا ہے آج ہم کریں گے 3007 age 4 میں سے 2362 کو منس کریں گے تو سب سے پہلے ہم 4 right side سے شروع کریں گے 4 سے backward 2 count کریں گے تو 4 minus 2 ہمارے پاس 2 آ گیا پھر ہم 8 میں سے 6 backward count کریں گے تو ہمارے پاس 2 آ گیا اور پھر ہم 7 میں سے 3 backward count کریں گے تو ہمارے پاس answer 4 آ گیا اور اسی طرح ہم 3 میں سے اگر 2 minus کریں تو ہمارے پاس 1 آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہمارے سام کا answer آ گیا اور ہم آپ کو پتا ہے کہ اگر جو ہے difference اور supra hand کو plus کریں تو عدد کا نمبر آ جاتا ہے تو ہمارا answer صحیح ہے تو بیارے بچوں اپنے character میں سے negative چیزیں بھی نکال دیں حسد ایک زہر ہے جسے پیتے ہمیں اور تو کوئی دوسروں کے مننے کی کرتے ہیں کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی چھن جانے ضائع ہونے کی تمنہ کرنا یا خواہش کرنا فلان شخص کو یہ نعمت نہ ملے مجھے ملے نہ ملے اسی کا نام حسد ہے اور حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہم حدیث کہتے ہیں یعنی کسی اور کا کچھ نہیں بگڑتا ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو یعنی دل میں کسی کے لیے دشمنی رکھنا پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی ہو کرو ہمارا دین کا تو نامی اسلام ہے اسلامتی ہمیں اپنے کریکٹر میں سے برائی کی چیزیں نکالنی ہیں ایک ایک ڈھونڈھونڈ کے نکالنی ہیں اس کے لیے کیا اللہ تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے پہ لگ گیا پیارے بچوں اخلاقاً سیدھے رستے پہ چلنا ایک کا مطلب ہے اللہ کے بتائے رستے پہ چلنا اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کتاب اللہ اور سنت چھوڑی ہے ہمیں چاہئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں اور قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں ایسی زبان میں جو سمجھ آتی ہو تو آئیں آج ہم بارویں کے بارے میں بارو کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا اور میت میں بارو کرنا ہوتا ہے کہ جب ایک بڑے رقم کو عدد کو ہم چھوٹے کو بڑے میں سے مائنس کرتے ہیں تو ہم ساتھ والے سے بارو کرتے ہیں جیسے سیون فورٹی فائیب جو ہے وہ سیون کی ویلیو سیون ہنڈرڈ ہے فورٹی فور ٹینز فورٹی کے ایکول ہے اور فائی ونز فائیو کے تو ہم فور مائنس ون بھی لکھ سکتے ہیں اور ون کو ہم ٹین جو ہے وہ ہم ون کی طرف لے جاتے ہیں تو سیون تھری فیفٹین بھی ہو جائے گا اسی طرح ہم ہنڈرڈ سے بھی بارو کر سکتے ہیں ون ٹینز کی طرف لے جاتے ہیں کیونکہ اصل میں جو ٹین ہے اس کی ویلیو ایک ٹین کی ویلیو ٹین بلوکس ہیں ٹین یونٹس ہیں تو اگر ہم سیون سے ون بارو کریں گے تو ہنڈرڈ ون ہنڈرڈ فورٹی ہو جائے گا اور ادھر ہمارے پاس سکس آ جائے گا تو آئیں اب اس کو اگزیمپل سے سمجھتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں کہ بارو کرنا کیسے میت پر اپلائی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے فور تھاؤزن سری ایٹی ون اور ون تھاؤزن سکس ہندرڈ سفٹی ایٹ اب ویڈیو یہاں پہ آپ سٹاپ کریں اور اس پرابلم کو خود سے سال کریں پھر اس کے بعد اس کا آنسر چیک کرتے ہیں تو ہم نے رائٹ سائیڈ سے شروع کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ون تو چھوٹا ہے ایٹ بڑا ہے ہم ون میں سے ایٹ کو مائنس نہیں کر سکتے تو ہم ون جو ہے وہ ٹین سے بارو کریں گے تو ہمارے پاس الیون آ جائے گا اب الیون میں سے ایٹ ہم مائنس کریں گے تو ہمارے پاس بیک وڈ کاؤنٹنگ کرنے سے ہمارے پاس تھری آنسر آیا ہم نے الیون سے ایٹ بیک وڈ کاؤنٹ کیا پھر ہم نے کیونکہ ایٹ بارو کیا تھا تو ایٹ میں سے ون مائنس کریں تو سیون رہ جائے گا اب سیون میں سے ہم نے 5 backward count کیا تو ہمارے پاس 2 جواب آیا اب آپ دیکھیں کہ 3 چھوٹا ہے اور 6 بڑا ہے تو ہم 1 جو ہے وہ 1000 سے بارو کریں گے 13 بن جائے گا اور 13 سے 6 number ہم backward count کریں گے تو ہمارے پاس 7 answer آئے گا اور اسی طرح 3 میں سے ہم نے 1 کیا تو ہمارے پاس 2 آ گیا تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا 2007 23 اب ہم اس answer کو جو ہے plus کریں گے چھوٹے number کے ساتھ addition ہمارے پاس بڑا عدد آ جائے گا جس کو ہم menu end کہتے ہیں تو پیارے بچوں ویڈہ آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں